اگر آپ بالی ڈیکلریشن پڑھیں تو اس میں بھارت کو بھی ایک کہہ لیں کہ جو موڈی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو زمانہ ہے یہ ایرا ہے یہ وار کا نہیں ہے بلکہ بیس اور اکنومک کوپوریشن کا ہے تو وہ سینٹنس بھی شامل کیا گیا ہے ڈیکلریشن میں موڈی صاحب جی ٹوانٹی میں بیٹھ کے دنیا کی گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے دنیا کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں کلچر ہے جو تین چار سو سال میں پروان چڑھا ہے قوموں کے عداد ایک دن میں نہیں بنتی اور میں دیکھ رہا تھا کہ وزیراعظم چائنا گئے تھے لیکن چائنا جانے کے بعد بھی جب پاکستان آئے تو کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوا میں یہاں ڈپلومیٹک کمیونٹی میں گھومتا رہتا ہوں آج بھی ایک فنکشن میں تھا وہاں پہ سارے پوچھ رہے تھے کہ یہ چین میں کیا باتیں ہوئیں کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا پیسے ملے نہیں ملے چین آپ کے ساتھ کس طرح چینے کر رہے ہیں آپ نے میڈیا کو کیوں نہیں بتایا اسی لیے گزرکتہ چھ مہینوں سے پاکستان کا بیڑا گھرک ہوئے ہیں اور اب ہم دیوالیاں ہونے کے طریقے ہیں چائنا اس وقت اکارڈنٹو دا آئی ایم ایف ان کی چالیس سال سے لویس گروس چاہ رہی ہے جی ڈی بی کو وہ دینے کے قابل ہی نہیں تھے اور دوسرا اس کی بات یہ تھی کہ جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ سی پیک میں کیا ہے وہ آپ سے ناراض تھے وہ مزید کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیاں ہو رہا ہے اس میں کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا بلکہ الٹا جا کے مزید فارنڈ ڈونرز کو روک رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ کھا جائیں گے بھارت کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی انکورپوریٹ کیا گیا ہے انٹرسٹنگ ہے اگر آپ بالی ڈیکلریشن پڑھیں تو اس میں ڈیٹیلڈ ڈیکلریشن ہے لیکن اس میں بھارت کو بھی ایک کہہ لیں کہ جو موڈی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو زمانہ ہے یہ ہیرا ہے یہ وار کا نہیں ہے بلکہ پیس اور اکنومک کوپوریشن کا ہے تو وہ سینٹنس بھی شامل کیا گیا ہے ڈیکلریشن میں تو اس لحاظ سے بھارت کی جو بھارت کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی انکورپوریٹ کیا گیا ہے ڈیکلریشن میں طرح صاحب ایک چھوٹی سی بات یہاں ایڈ کر دوں آپ نے کہا کہ آپ کے ڈیریکشن کیا ہے موڈی صاحب جی ٹونٹی میں بیٹ کے دنیا کی گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹ کے دنیا کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ وزیراعظم چائنا گئے تھے لیکن چائنا جانے کے بعد بھی جب پاکستان آئے تو کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوا میں یہاں ڈیپلومیٹک کمیونٹی میں گھومتا رہتا ہوں آج بھی ایک فنکشن میں تھا وہاں پہ سارے پوچھ رہے تھے کہ یہ چین میں کیا باتیں ہوئیں کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا پیسے ملے نہیں ملے چین آپ کے ساتھ کس طرح چینے کر رہے ہیں آپ نے میڈیا کو کیوں نہیں بتایا ہم ایک طرف ٹرانسپرینسی کوئی نہیں ہے دوسری طرف دیکھیں وہ کس طرح جو آپ بتا رہے تھے کہ ایپل کا جو وہ مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے اور وہ دنیا کے ساتھ وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ ہم راستہ تیہ کر پائیں گے سیٹل کر پائیں گے کہ ہم صرف اسی طرح پولیٹیکل انسٹینٹی میں گسر رہیں گے اور اسی میں ہمارا جو ہے نا اگلے بھی کچھ ستر سال گزر جائیں گے چیما صاحب اس کے جواب میں میرا بلکہ سوال ہوگا کیا آپ نے پاکستان کو پاکستان بنایا ہے جب پاکستان ہی نہیں بنا تو چیزیں کندر سے بنے گی آپ کو آج تک یہ ہی نہیں پتا کہ آپ مذہبی کنٹری ہیں کہ آپ سیکلور کنٹری قائدہ آزم نے کہا ہے ٹو نیشن تھیوری پہ آپ ڈیوائیڈڈ ہیں ہر چیز پہ آپ میرا مقصد فوراں آپ فلپ فلاپ کر جاتے ہیں ہر چیز اور اب یہاں تک دیکھیں کہ مذہب بھی انہوں نے چھیل لیا مولویوں سے پہلے تو ٹی ایل پی والے میرا مقصد ہے وہ اور مولانا فضل الرمان سمجھتے تھے کہ مذہب صرف ہماری پراپٹی ہے اب تو خان صاحب نے ان سے بھی چھیل لیا